عرفان نامی وہ درندہ جب گھر آیا گھر آ کے اس نے دیکھا کہ یار بچی تو اکیلی ماباپ تو بھار گئے ہیں اس نے بیسن ٹھیک کرنے کے بجائے اس نے بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس پر بھی اس نے بس نہیں کیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ بچی مو کھولے گی تو میں تو پھر پکڑا جاؤں گا اس نے بچی کا گلہ گھوڑ دیا بھائی مار دیا اس کو ایک انسان کی قیمت یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ زیادتی کریں اور اس کے بعد اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں اور اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیں اس کے بعد وہ بھاگنے لگا لاکمہ کیونکہ پتہ نہیں کیسے پتا چل گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وید سلمان مرزا بہت شکریہ جناب یہ وڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے وڈیو کی آغاز میں تہے دل سے میں آپ سبی کا شکریہ ادا کرتا ہوں دعا ہے میری کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب وڈیو کی آغاز میں ہی آپ سب سے میں پیشگی طور پر معذرت کر لیتا ہوں اگر کوئی موز سے ایسا لفظ ایسا جملہ نکل آئے جو کہ واقعی میں مناسب نہ ہو تو میں اس کے لیے پہلے سے آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں کیونکہ جو واقعی کا ذکر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو واقعی کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں وہ انتہائی گھٹیا اور انتہائی افسوسناک واقع ہے اور یقین جانئے میں جب یہ واقعی کی تفصیلات پڑھ رہا تھا میں یہ سوچ رہا تھا یار کس دنیا میں رہتے ہیں ہم دو دن پہلے چیچا نے بتی جی کے ساتھ جو سلوک کیا بے دردی کے ساتھ قتل کیا زیادتی کیا بھی دو دن پہلے کا واقعہ ایک آیت کراچی میں اور یہ وہ علاقے ہیں جن کا ذکر میں آپ کو کرنے جانا ہوں یہاں پڑی لکھی عوام رہتی ہے جاہل اجڑ لوگ نہیں رہتے ہیں وہاں پر مبینہ ٹاؤں میں موسمیات میں بچی کو گھر میں بے دردی کے ساتھ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور قتل کر دیا گیا اور سونے پہ سوہا گئی یہ دہا کہ اس کے ماں باپ اس وقت گھر کے اندر نہیں تھے بچی گھر کے اندر چودہ سال کی یہ بچی تھی عرفان نامی شخص جو کہ پلمبر ہے بسکلی بیسن ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھا باپ نے کہا کہ یار درہ جا کے بیسن ٹھیک کر دینا وہ گھر کے اندر آیا اس نے بچی کو اکیلہ دیکھا اب میں یہاں پر پہلا سوال تو ماں باپ کا بنتا ہے کہ جناب آپ کو پتا ہے کہ آپ اس کس جہالت والی دنیا میں رہتے ہیں دنیا بھی نہیں جو ہمارا معاشرہ ہے وہ جہالت سے بتر ہے جانوروں سے بتر ہے یہاں پر سو سو روپے کے لیے دو دو سو روپے کے لیے کسی کا خون کر دیا جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا دس دس ہزار کے موبائل فور کے لیے لوگوں کو گولیاں مار دی جاتی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا وہ ایک شخص جو اپنے آپ کو آلہ پولیس آفیسر کا بیٹا کہتا تھا وہ گاڑی میں ایک پولیس آفیسر کو مار کے بحرون ملک فرار ہو گیا اور وہاں جا کر رونے رو رہا ہے کہ بھائی میں کیا کرتا اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس ملک میں کوئی بات کرنے والا نہیں ہے آپ ایسے ملک میں رہتے ہو جہاں پر انصاف ملنا آپ کے لیے ایک عذاب ہو جاتا ہے جہاں پر پولیس کے تھانے کے چکر لگانا ایک شریف انظام سوچتا ہے کانوں کو ہاتھ لگا لیتا ہے کہ ہم نے ایسی چیز سے پرے رہنا ہے ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے آپ نے ایک انجان شخص کو وہ گھر پر آنے کی اجازت دیتی اور کہا کہ یار بیسند ٹھیک کر دو یہ مبینہ ٹاؤن موسمیات کا علاقہ یہ فلیڈ کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے اس نے آیا دیکھا چودہ سال کی بچی ہے یار بچیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی یار چودہ سال کی آپ سوچیں اس کو کس طرح سے مسئلہ جاتا ہے ابھی کچھ اڑ سے پہلے کچھ ٹائم پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی جناب ایک بچی کو بے دردی کے ساتھ بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اس کی لاش جو ہے وہ کودے خانے میں پھیک دی گئی اور جتنا اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا I am really sorry to say بہنیں مائیں فیملی سب میری ویڈیوز دیکھتی ہیں میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کی معافی مانتا ہوں جو میں آگے بات کرنے جاروں اس بچی کے ساتھ نہ صرف زیادتی کی گئی تھی اس کے ساتھ بدفیلی کی گئی تھی ان دونوں کا فرق آپ سمجھدار لوگ ہیں آپ لوگوں کو اچھے سے بتائیں جب اس کا پوست مارٹم کرانے کے لیے جا رہے تھے تو اس کا پوست مارٹم نہیں ہو پا رہا تھا کہ بچی کی جو لاش تھی وہ اس قدر خستہ حالت کی ہو گئی تھی کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو پوست مارٹم کس طرح سے کیا جائے یہ بھی کچھ عرصے پہلے کا واقعہ تھا ان واقعات پر ویڈیوز بنتی ہیں ویلوگز بنتے ہیں نیشنل ٹی وی پر خبریں چلتی ہیں لیکن کوئی پرسانے حال نہیں ہے اس چیز کا عرفان نامی وہ درندہ جب گھر آیا گھر آ کے اس نے دیکھا کہ بچی تو اکیلی ماباب تو بھار گئے میں اس نے بیسن ٹھیک کرنے کے بجائے اس نے بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس پر بھی اس نے بس نہیں کیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ بچی مو کھولے گی تو میں تو پھر پکڑا جاؤں گا اس نے بچی کا گلہ گھوڑ دیا زیادتی کریں اور اس کے بعد اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیں اس کے بعد وہ بھاگنے لگا لاکہ مکینوں کو پتہ نہیں کیسے پتا چل گئے شاید چیخو پکار ہوئی ہوگی انہوں نے اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد پولس کے حوالے کر دی اب آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں یہ ہمارے لیے یہ آگے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ آپ سوچئے کہ ہمارے معاشرے میں ہم سب کے لیے بحسی کا مقام ہے ہمارے چہرے پر ہمارے ماتھے پر ایک کلنک ہے یہ جو بات میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں وہ بات میں کیا کہنے جا رہا ہوں ذرا سنیں آپ کو اور سے اس کے جو ماباپ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی مقدمہ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم میڈیا کے سامنے نہیں آنا چاہتے ہیں ہم ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ ایک زردار اور زناٹے دار تماشا ہے ہمارے نظام پر ماباپ جس کے ساتھ اتنی بڑی قیامت گزر گئی اتنی دردناک کہانی یار ان کی چودہ سال کی بیٹی کہنا بڑا آسان ہے آپ سوچئے چودہ سال انہوں نے اس کو پالا پوسا پول پر بڑا کیا انسان پیار کرتا ہے اپنی بچیوں سے گرگی سانجی ہوتی ہیں بچوں پر تو ظلم اس سے برداشت نہیں ہوتا میں ہس سے زیادہ جذباتی ہو جاتا ہوں اس معاملے میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کوئی قانونی کاروائی نہیں کر رہی ہمیں میڈیا کے سامنے میں اس سے پہلے جو واقعے کا ذکر کر رہا تھا نا وہ تو قیامت تھی ہی وہ تو قیامت کا منظر تھا ہی وہ تو قیامت کے لمحات تھے ہی اس بچی کے لئے اس کے والدین کے لئے لیکن اس کے بعد جو ان کے والدین نے یہ بات کی آپ یقین جانئے یہ اس سے زیادہ بڑی خوفناک چیز ہے جب آپ کا اپنے نظام سے بھروسہ اڑ جائے جب آپ کا اپنے اردگرد کے لوگوں سے اپنے محافظوں سے آپ کا بھروسہ اڑ جائے تو یقین جانئے پھر اس کے بعد کچھ نہیں بچتا کچھ نہیں بچتا اس کے بعد یہ واقعہ اپنے اندر دل دہلا دینے والی صورتحال ہے یقین جانئے دل دہلا دینے میں کسی اور چیز پر ویڈیو بنانے جا رہا تھا میرے پاس یہ خبر آئی سارے معاملات آئے میں اس کو پڑھ رہا تھا بچی کی تصویریں آئیں میرے پاس لیکن جانئے مجھے مجھے نہیں سمجھا رہا تھا ہر ایک کی گھر میں بچیاں ہوتی ہیں کب تک ہم ان واقعات پر ماتم کرتے رہیں گے کب تک ہم ان واقعات پر صرف نوحہ کناہ رہیں گے کب تک اپنا سینہ پیٹتے رہیں گے کب تک چیختیں چلاتے رہیں گے دو دن گزریں ابھی اس سے پہلے ابھی جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آج آٹھ تاریخ ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں دو دن پہلے واقعہ ہوا ہے دو دن بعد پھر ایک قیامت ہو کے گزر گئے کوئی بات بری لگی ہو جناب تہیدل سے میں معذرت کرتا ہوں سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی اور آپ کی دعائیں ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر مراقعہ دوں اللہ حافظ موسیقی